بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امیدہ کے سب چھک تھاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج کس ویڈیو میں میں آپ کے لیے چکن کور میں کی ایسی زبردستی ریسپی لے کر آئی ہوں کہ آپ کہیں گے کہ ہم نے اس کو پہلے کیوں نہیں بنایا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ آتا ہے کہ گریوی صحیح سے نہیں ان کی بن کے تیار ہوتی تو آج میں ساری ٹیپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ جڑے لینا چلیا آپ کا ٹائم ضائع کیے بینا اپنی زبردست سے چکن کور میں کی ریسپی کی طرح چلتے ہیں چکن کور میں کی ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہاف کے جی ہم چکن لے لیں گے اس کو بہت زبردست ہم نے واش کر لیا وہ ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ تقریباً فور ٹیبل سپون کے برابر دہی ہے ہمارے پاس اس چکن کو ہمیں کرنا ہوگا میرینیٹ ڈی ٹیبل سپون کے برابر ادھر کلسن کا پیسٹ ڈالیں گے اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے آپ چاہیں تو اس میں جو باقی کے سپائسز ہیں وہ اسی پونٹ پر ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس میں ابھی بلکل بھی نہیں ایڈ کروں گی اچھے سے اسے مکس کر لیا ہوا ہے آدھے گھنٹے کے لیے ہم اسے فریج میں رکھ لیتے ہیں کیونکہ گھرمی ہے تو یہ باہریہ خراب ہو سکتا ہے دوسری طرح ساتھی گیس پر ہمیں ایک کڑا ہی رکھ دیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر ہمارے پاس کوکنگ آئل ہے یہ وہی کوکنگ آئل ہے جس میں ہم نے پیاز کو فرائی کیا ہوا تھا اس کورمے میں جی جائیں گے یہ فرائیڈ پیاز ہیں ہمارے پاس اور کورمے کی جو گریوی ہے وہ بنتی بھی اسی سے ہی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو ایڈ کس طریقے سے کرنا ہے آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہوا ہے اب اس میں جائیں گے کچھ کھڑے مثالیں ہیں جس میں ایک بادیان کا پھول ہے لونگ ہیں اور ثابت کالی مرچے ہیں اور یہ دارچینی کے چھوٹے چھوٹے سے سٹیکس ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ان کھڑے مثالوں کو ڈالنے سے فلیور اور ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زبردست آتا ہے کافی لوگوں کو گوشت میں سے ایک مقصود سی سمیل لاتی ہے تو یہ جی اسی لیے ایڈ کیے جاتے ہیں اس کو تقریباً 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے ہم بھول لیں گے کھڑے مثالوں کو بھول لینے کے بعد ساتھی اس میں یہ چکن ایڈ کر دیں گے جس کو آدھے گھنٹے سے ہم نے میرینیٹ کیا ہوا ہے اچھے سے اس کو ہم مکس کریں گے یہاں پر تقریباً چار سے پانچ منٹ میڈیم فلیم پیس چکن کو سب سے پہلے ہم فرائے کریں گے اور پھر بعد میں اس میں باقی کی مزید چیزیں ایڈ کریں گے چکن آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست سا فرائے ہو چکا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر بھی آنے لگ چکا ہوا ہے اور اب اس میں جائیں گے کچھ سپائسز سب سے پہلے ون ٹی سپون ڈالیں گے ہم حلدی ون ٹی سپون لال میچ کا پاوڈر ون ٹی سپون ڈالیں گے نمک یہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈی کم زیادہ کر لی جئے گا ون ٹی سپون خشک دنیے کا پاوڈر اور ون ٹی سپون زیرے کا پاوڈر یہ آگے جس میں سپائسز اب اس میں ایڈ کریں گے ایک بڑے سائز کا ٹیماتھر گا جس کو بہت باریک کاٹ لیا ہوا ہے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور اس چکن کی ہم یہاں پہ زبردستی بنائی کریں گے چکن کی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردستی بنائی ہو رہی ہے اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے چار سے پانچ ادھ ہمارے پاس ہری مرچے ہیں ثابوتی آپ اس میں ایڈ کر دیجئے گا زبردستی چکن کی بنائی کرنے کے بعد اور اسے ہم کور کر دیں گے میڈیم فلیم پہ چھے سے سات منٹ کے لیے تاکہ چکن زبردستا گل جائے چھے سے سات منٹ ہو چکے ہوئے اسے میڈیم فلیم پہ رکھے ہوئے تو جی یہاں پر دیکھتے ہیں چکن ہمارا گل چکا ہے کہ نہیں چکن بہت زبردستا گل چکا ہوا ہے اب ہم اس میں گریوی کے لیے ایڈ کریں گے یہ پیاس کا پیسٹ ہے تقریباً ہاف کپ دہی میں ہم نے پیاس کو ڈال دیا ہوا تھا اور اس کا ہم نے پیسٹ تیار کر لیا تھا آپ چاہیں تو آپ پانی میں بھی اس کا پیسٹ بنا سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دہی اپنا پانی چھوڑے گی اس پانی کو بھی ہم نے بہت زبردستا خوش کر لینا ہے اور دیکھئے کہ کتنی زبردستی گریوی تیار ہوتی گیس کا فلیم میڈیم رکھنا ہے آپ نے یہ لے جی تین سے چار منٹ لگے ہیں یہاں پہ دہی کا پانی خوشکونے میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہونے لگ چکا ہوا ہے اس کا مطلب ہمارا سالن بہت زبردستا تیار ہے اور جی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے باری کٹ کیا وہاں رہ دنیا اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ اور چلتے ہیں اب ہم فائنل لک کی طرف آپ لوگوں کو ڈش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ چکن کورما کتنا زبردست کتنا ٹیسٹی بن کے تیار ہوا ہے فائنل لک کو مسمت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کورما بہت ہی زبردستا بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار آپ لوگ اسے گرمہ گرم روٹی کے ساتھ کھائیں یا پھر آپ اسے نان کے ساتھ کھائیں یہ بڑا ٹیسٹی لگنے والا ہے بہت کم ٹائم میں بہت زبردستا یہ چکن کورما بن کے تیار ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی کتنی یہ زبردستی بن کے تیار ہوئی ہے کوئی زیادہ میند نہیں کرنی پڑی آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی اپنے اپنا دھیر سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے اللہ حافظ